ایک اور بڑی خبار نیبلس علاقے سے جوہاں پر اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا ہے قیدی خالد خروشہ کا مکان اڑائیا ہے اکثر کیم کے پاس خالد کا گھر اڑائی گیا ویسٹ بینک میں یہ قیدی خالد خروشہ ہے جس کا گھر کیسے اڑائی گیا حملہ کر کے دیکھیں بڑا دھماکہ اور اس کے بعد یہ گھر تباہ ایک اور بڑی خبار گازہ سے جہاں پر امریکی ڈرون سے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے بندکوں کی تلاش میں اسرائیل کی مدد کی جاری ہے امریکی ڈرون کے ذریعے مدد حماس کی گرفت میں ہے دو سو سے زیادہ اور یہ آخرہ اب دو سو چالیس سے زیادہ بتایا جا رہا ہے حماس سے بندکوں کو چھڑوانے کی کوششیں اور تیز ہو گئی اور بڑی خبار ہے جن کے بیچ سینکو کا منوبل بڑھانے کے لیے کمانڈر نے دیا جو شیلا بھاشا آئیڈیف کے ڈیویزن آر 36 کے کمانڈر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ہم جیت کو حال سے جان نہیں دیں گے کمانڈر نے اپنے بھاشا میں کہا ہمارا لکش ایک دم صاف ہے اسلامی ریولوشنری گارڈ کوپس پرمک کا بہت بڑا بیان امریکہ کے خلاف عرب دیش ایک جوٹھوں ایک جیسے ہیں امریکہ بریٹن اور اسرائیل اسرائیل کا ساتھ نہ دے امریکہ یہ بھی کہا گیا تو ایرانی ریولوشنری کوپس کی طرف سے ایک اور بڑی دھمکی تو امریکہ کو ایک کے بعد ایک کئی جگہوں سے دھمکیاں مل رہی ہے ایک اور دھمکی ملی ہے جو کی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اسلامی ریولوشن گارڈ کوپس کا اعلان آئی آر جی سی پرمو خوسین سرامی کا بڑا بیان اور کیا کہا گیا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد ایک جوٹہ بڑھ گئی ہے امریکہ بریٹن اور اسرائیل کی نیتیاں سب ایک جیسی ہیں اسلامی دیشوں کے خلاف تینوں دیشوں کی نیتیاں غلط ہیں اسرائیل پر حملے سے اسلامی دیش ناراض ہے اور اسرائیل کا ساتھ نہ دے امریکہ حسین سلامی نے یہ کہا ہے تو دیکھئے حسین سلامی نے ایک بر پھر سے امریکہ کچھ اتاب نہیں دی ہے اس پیچے کو ارہم خبر حماس پر آخری پرہار کے لیے تیار اسرائیل نے کی گازہ شہر کی گھرابندی حماس کے خلاف پوری طاقت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہیں ٹارگٹ پر بھیشن پرہار کے لیے تیار ہے اسرائیل تو یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے گازہ شہر کی گھرابندی بھی کر چکا ہے تو آپ دیکھیں اسرائیلی سینہ کے سامنے تمام مشکلے باوجود اس کے وہ گازہ کے اندر گرانڈ آپریشن کے لیے تیار ہے آئی ڈی اف نے گازہ کو چاروں طرف سے گھر رکھا ہے گرافکس کے ذریعے اب صرف آپ دیکھیں کس طرح سے گازہ کی گھرابندی آئی ڈی اف کی طرف سے کر لیگے میپ اس وقت آپ کے سامنے ہیں اگر بات کی جائے سمدر کے ساتھ جو گازہ کا حصہ لگتا ہو بیانے کی جو گازہ بیچ ہے وہاں پار ابھی آئی ڈی اف کی جو سینہ ہے وہ پانچ کلومیٹر کے دائرے میں فیل گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو گازہ کی چوڑائی ہے یہاں پار دو کلومیٹر کا دائرہ ہے جوہاں پار اسرائیلی دیفنس فورس موجود ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھیں تین کلومیٹر کا اور دائرہ تو کہیں پانچ کلومیٹر کہیں دو کلومیٹر کہیں تین کلومیٹر اس طرح سے اسرائیلی دیفنس فورس آپ گازہ کے اندر گھوز گئی ہے اور سنجے سوئی سار ہمارے ساتھ ہے اور پروفیسر ستیش کمار سار ہمارے ساتھ ہے سنجے سوئی سار میں اس وقت آپ کے پاس آ رہا ہوں جس طرح سے یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اب ایک طرف چھوڑ دیا جوا ہے تو تین طرف سے آئی ڈی اف نے گھیرہ بندی ہماس کے لڑاکوں کی کر رکھا اور یہ گھیرہ بندی کہاں پارا ہے اتری گازہ میں جو کی گھڑ ہے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سرن نیتی کو نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جس پرکار سے گئے ہیں تو میرے حساب سے جو شروع کا علاقہ ہوتا ہے فینس کے بعد کا علاقہ وہ تھوڑا کھلا علاقہ ہوتا ہے وہاں پر جب گھنی آبادی تھوڑی دور سے شروع ہوتی ہے یہ جیسے باہر کا سبب کا علاقہ کہتے ہیں کچھ کچھ گھر ہیں کھلے کھلے گھر ہیں اور وہاں پر انہوں کے ٹینک گئے اندر توڑ کے اندر گئے یہی کارانے کہیں دو کلومیٹر گئے کہیں تین کلومیٹر گئے کہیں پانچ کلومیٹر گئے اور ادھر سے مجھے میرے ساب سے شاید سمدر کے راستے سے بھی وہ لوگ آئے ہوں گے بلکل سمدر کے راستے سے اور جیادہ پانچ کلومیٹر کا آگازہ بیچ کا علاقہ ہے جو گھیرہ ہے بلکل بلکل تو یہ جو علاقہ ہے تاکہ وہاں پر جو بیچ کا علاقہ ہے سمدر کے کنارے کا علاقہ ہے تو وہاں سے بھی اور ٹروپس اور بھی بلڈپ کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے وہاں سمدر اور جمین دولوں طرف سے حملے کیے گئے ہوئے تو دیرے دیرے انچ انچ کر کے آگے بڑھنا ہے یہ دیکھیں کافی مشکل ہے بلڈپ علاقہ ہے جہاں پہ جیسے آپ بتائیں سنائپر ہیں آر پی جی ہیں اور ان کے پاس انٹی ٹینک میزائلز ہیں ان کے پاس جو آئی ڈیز ہیں مائنز ہیں یہ سب کو دیکھ کے فوک فوک کر کے قدم آگے بڑھنا ہے یہ لوگ ابھی آپ دکھا رہے ہیں سریفر ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ٹینکس آگے بڑھ رہے ہیں پھر ٹینکس جاتے ہیں انفنٹری جاتی ہے پھر ایک ایک گھر کو کلیر کرنا پڑتا ہے ایک ایک کھڑکی کو ایک دروازی کو کلیر کرنا پڑتا ہے بلکل سر اتنا آسان نہیں ہے آئی ڈی ایف کیلئے بھی ہماس کو گازہ پٹی سے بلکل نستر آبوت کر دینا وہاں سے ہٹا دینا